اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم یہاں حاضر ہیں آج ہمارے ساتھ اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ زلہ کھرمنگ کے اگری کلچر ٹیکنیکل آفیس آف جناب منظور الحسن صاحب موجود ہے منظور الحسن صاحب سے آج ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح سے فروٹ اینڈ ویجٹیبل پروسیسنگ کی جاتی ہے تو جناب منظور الحسن صاحب ہم آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تو آج منظور الحسن صاحب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے مختلف فروٹ سے اور ویجٹیبل سے چیزیں بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ لوگوں کو فلو سے مختلف قسم کے فلو سے جام بنانا سکھائیں گے آپ لوگوں کو میں یہاں پہ باتاتا چلوں کہ ہمارے سیزن میں بہت سارے فروٹ مختلف حجوہات کی وجہ سے پچاس سے ساٹھ فیصد وہ ضائع ہوتے ہیں جبکہ ہم صرف اس کے چالیس فیصد اس کو قابل استعمال میں لاسکتے ہیں یہ مختلف حجوہات ہیں اب وہ وجہات کی طرف میں نہیں جاؤں گا اب ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ مختلف حجوہات سے جو ہمارے فروٹ جو ضائع ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے اس ضائع ہونے والے اس ریشو کو ہم کیسے کم بک کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ آپ فروٹ پروسسنگ کی طرف جائیں فروٹ پروسسنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فروٹ ہیں وہ پک کے تیار ہونے کے بعد آپ اس کے مختلف چیزیں بناتے ہیں بائٹ پروڈکٹس بناتے ہیں جس میں فروٹ پروسسنگ میں یہ ہمارا خوبانی کو خوش کرنا یہ بھی ہوتا ہے یا آپ اس کا جوز بنانا جام بنانا ٹھیک ہے جی اور سبزیوں کا اچار وغیرہ بنانا یہ سب پروسسنگ میں آتا ہے تو ہم آپ کو آج فروٹ پروسسنگ کے بارے میں بتائیں گے تو اس طرح آپ شہتوت خوبانی سے ناشپاتی جتنے بھی آپ کے فروٹ ہیں الو بخارہ چیری یہ سب کے آپ جام بنا کے فورم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا پریزرویٹیو کیمیکل ہوتا ہے اس کا نام آگے جا کے آپ کو بتائیں گے وہ ڈال کے آپ لوگ باب میں بھی استعمال کے لئے رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ان چیزوں میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سیٹیل کا پتیلت چاہیے سیٹیل کا چماش چاہیے چاہیے پھر یہ کیمیکل ہیں تین کیمیکل سیٹرک ایسیڈ پیکٹین اور پوٹاشیم میٹا بائی سلپائیڈ یہ تین کیمیکل چاہیے ہیں سیٹیل کا چماش چاہیے چولا چاہیے آپ کو اچھا ایک بڑا سا بائٹی چاہیے اور اس کا ململ کا کپڑچے ہیں اب آپ لوگوں کو ہم اس کا ترکھکار بتاتے ہیں ملپ ڈیٹیل میں اچھے جی سب سے پہلے آپ لوگوں نے لے کے آنا ہے فروٹس کو فروٹس کو لے کے آئیں گے جس میں مثلا ہم آپ لوگوں کو سیمپل کر کے خوبانی اور سیپ کا بتائیں گے خوبانی اور سیپ کو آپ لے کے آتے ہیں پھر اس کو اگر وہ تھوڑا ساپ نہیں ہے دول مٹی لگی ہے تو اس کو پہلے آپ نے دونا ہے دونے کے بعد آپ نے اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بارک بارک کارنے ہیں مناسب سائز میں پھر آپ لوگوں نے اس کو پیشر گکر میں کیا کرنا ہے اس کو پکانا ہے نرم ہونے تک پکانا ہے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ مختلف فروٹس کے لئے مختلف ٹائم میں ہے وہ آپ لوگ خود اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ کب چولے سے اتارنا ہے ملپ آپ نے اندازہ یہ لگانا ہے کہ اس کو کس وقت ہم نے نکالا ہے وہ ملپ کی اس کا جوس نکلے آسانی سے تو اس طرح آپ نے تھوڑی دیر پکانا ہے جو سخت فروٹ ہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز میں بتاؤں آپ لوگ کو کہ جو ہے جو سیپ ہمارے پاس خراب ہو رہے ہیں جن کو تھوڑی سے بیماری لگی ہو لیکن دوسرا حصہ صحیح ہو تو آپ وہ خراب حصہ کاٹ کے بھی اس کا جام بنا سکتے ہیں یا سیزن میں کچھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیپ پک جاتے ہیں کچھ کو روشنی نہیں مل کے وہ گرین گرین رہ جاتے ہیں ان کو بھی آپ جام بنا سکتے ہیں یہ آپ اس کو استعمال میں لے کہ آکے اپنے گھر کے لئے یا اگر آپ بڑے لیویل پر بنانا چاہے تو اس سے انکم بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ اچھے انداز میں بنائیں اور مارکیٹ میں اس کو جیم کو سپلائی کا ہے تو تو سب سے پہلے یہ آپ نے شروع میں شروع والا سٹیپ آپ کو باتایا تھا اس کو پکا کے اس کا آپ نے پکانا ہے اگر نرم پھوٹس ہیں جس طرح یہ ہمارا شیط وغیرہ اس کا آپ جوس ہوئے سے بھی نکال سکتے ہیں جوس نکالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پکانے کے بعد مل مل کا کپڑا لے کے اس کو نچوڑ کے اس کا سارا جوس نکالنا ہے جس کو ہم پلپ کہتے ہیں اچھے جی یہ پلپ لے کے آپ نے اس کو رکھنا ہے ایک بارٹیم یا کوئی برطن میں آپ نے ڈال کے رکھنا ہے اور لیٹر کے حساب سے آپ نے دول کے ایک لیٹر پلپ لینا ہے اس کے لئے ایک فارمولا ہوتا ہے ملپ اس کے چیزوں کی مردار اب ایک لیٹر پلپ میں آپ نے کیا کرنا ہے ایک لیٹر پلپ کو آپ نے لیا اس کو چولے میں ڈالنا ہے چولے میں ڈال کے اس کو ملپ اس کو پکانا شروع کرنا ہے پکانا شروع کرنا ہے ملپ یہ محصتی ہوتا ہے کہ اس میں جتنے بھی پانی جو شامل ہے وہ ایوپریٹ ہو اور اس کا پلپ اس کا جیم بنے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پلپ لیا پلپ لے کے اس کو چولے میں پکانا ہے اس میں چینی ڈالنی ہے اچھا ایک لیٹر کے لئے میں آپ کو فارمولا باتاتا ہوں ایک لیٹر کے لئے آپ کو سات سو گرام چینی سٹرک ایسٹ چار گرام پیکٹین سید کے لئے پانچ گرام خوبانی کے لئے دس گرام اچھا پوٹاشن میٹا وائس آلفائٹ ایک گرام آپ کو چھے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے پلپ لیا پلپ میں چینی ڈالنا ہے چینی تھوڑا ایسا آپ نے پیکٹین میں ملانا ہے جتنے بھی آپ نے پیکٹین اس میں ڈالنے ہیں پانچ یا دس گرام اس میں ملا کے تھوڑے چینی الگ کر کے رکھنا ہے اس کا بھی ایک وہ ریزن ہے وہ آپ کو آگے جا کے بتائیں گے تو یہ آپ نے ملانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پکانا شروع کرنا ہے اس میں پھر اسے چار گرام ڈالنا ہے چار گرام ڈالتے ہوئے ہلاتے رہنا ہے آپ نے تاکہ وہ نیچے جم نہ چاہینا اس طرح آپ نے وہ کرنا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ نے جو پیکٹین جیس میں تھوڑا سا آپ نے چینی ملایا تھا اس کو آہستہ آہستہ ڈالنا ہے تھوڑا سارا نہیں ڈالنا ہے اس طرح بھی وہ صحیح جام نہیں بنے گا اس کا اس طرح کرنا ہے پکاتے جانا ہے آپ نے اس کو وائل کرتے ہوئے جانا ہے تو ایک سٹیش ایسا ہے گا ملپ آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا گاڑا ہو گیا ہے تو اس ٹائم پہ آپ نے نکال کے اس کو چیک کرنے کے لئے ایک چھوٹی سی پیالی میں ڈال کے تھوڑی دیر اس کو تھنڈا ہونے کے لئے پانچ یا دس منٹ رکھنا ہے اور اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ ملپ آسانی سے بہتا ہے یعنی اگر اس پانچ دس منٹ کے بعد وہ گاڑا پن آ جاتا ہے تو یہ آپ کا جام تقریبا تیار ہو گیا ہے پوٹاشیم میٹا بائے سلفائٹ جو ہے وہ آپ نے نکالنے سے ایک دو منٹ پہلے ڈالنا ہے وہ ایک لیٹر کے لئے ایک گرام ہے اچھے پک کے تیار ہونے کے بعد تھوڑا گرم جو ہے اس کو تھنڈا کر کے آپ نے ساب ستری بوتلوں میں ڈالنا ہے جو اچار والی بوتل ہوتی ہے نا چھوٹی والی اس میں ڈال کے آپ نے اس کا ڈکنا بند کر کے رکھنا ہے پھر وہ تھنڈا ہو کے اسی میں جم کے آپ کا اس طرح آپ کا جام تیار ہے مجھے مجھے گرم مجھے 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 جو موسیقی